موزز ناظرین السلام علیکم ناظرین کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس زمین کا انسان کے بغیر کیا ہوگا؟ اگر کسی وجہ سے تمام انسان اس زمین سے غائب ہو جائیں تو اس زمین کا کیا ہوگا؟ ہمارے پالتو جانور اور امارات جن کا مکمل انحصار ہم پر ہے ان کا کیا ہوگا؟ یا پھر آپ نے کبھی سوچا ہوگا کہ انسان قیامت سے پہلے زمین کیسی دکھتی ہوگی؟ تو آئیے اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے نئی دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل ناظرین حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے یہ زمین انسان کے بغیر زیادہ اچھی رہے گی یہ بات کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو مگر انسان نے اس زمین کو برباد کر رکھا ہے اگر انسان اس زمین سے اچانک غائب ہو جائے تو چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے بعد سب سے پہلے بجلی چلی جائے گی نیوکلیر پاور پلانٹس انرجی سیمی موڈ میں چلے جائیں گے ہوا سے چلنے والی وین ویلز بھی تب تک کام کریں گی جب تک ان کی مکمل دیکھ بال کے لیے کوئی نہ ہوگی تو کچھ عرصہ بعد یہ بھی بند ہو جائیں گی کچھ عرصہ بعد سولر پینلز پر مٹی جمع ہو جائے گی اور ان کو کوئی صاف کرنے والا نہیں ہوگا جس سے ان کی کارکرتگی متاثر ہوگی اور یہ بھی ٹھک پڑ جائیں گے بجلی تقریباً تمام ہی مقامات پر بند ہو جائے گی سوائے ان مقامات کے جو ہائیڈرو الیکٹرک سریشنوں سے چلتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ وقت لیں گے اگر ناظرین آہر کب تک تین دن بعد زیر زمین ریلوے میں پانی بھر جائے گا کیونکہ پانی کو سب ویز میں داہل ہونے سے روکنے کے لیے پمپ لگائے جاتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف نیو یارک میں ہی ایک عام دن میں تیرہ ملین گیلن پانی نکال آ جاتا ہے تین دن بعد یہ تمام سب ویز پانی میں ٹوپ جائیں گے دس دن بعد دس دن بعد ہمارے پالتو جانوروں جن کا مکمل انحسار ہم پر ہوتا ہے ان پر مکمل انحسار ہم پر ہوتا ہے ان پر برا وقت شروع ہو جائے گا گھر میں بند جانور بھوک اور پیاس سے ہی مر جائیں گے وہ جانور جن کو ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے مرگی یا گائے بھی مر جائیں گے وہ جانور جو کیب سے بھاگنے میں کامیاب ہو جائیں گے وہ دوسرے جانوروں کا شکار بن جائیں گے چھوٹے کتے اور بلیاں وہ جانور ہوں گے جو دوسرے جانوروں کے ہاتھوں سب سے پہلے مریں گے البتہ بڑے کتے اپنے ٹولیاں بنا لیں گے ایک مہینے بعد ایک مہینے بعد نیوکلیر پاگ پلانٹ کو تھنڈا رکھنے کے لیے پانی کا استعمال ہوتا ہے یہ پانی آبی بہارات میں تبدیل ہو جائے گا جس سے اتنے بڑے دھماکے ہوں گے یہ جو آج تک کی تاریخ میں انسان نے نہ کبھی دیکھے نہ کبھی سوچے ہیں جس کے نتیجے میں لاکھوں جانور موت کے گھاڑ اتر جائیں گے مگر زمین جلدی ہی خود کو سنبھالتے ہوئے آلودگی سے پاک ہو جائے گی ایک سال بعد سیٹلائٹس، مسنوی سیارچے اور جو کچھ بھی انسان نے حلا میں بھیجا ہے ایک سال بعد وہ سب بند ہو کر زمین پر گرنا شروع ہو جائیں گے آسمان پر ٹوٹتے تاروں کا ایک خوبصورت منظر ہوگا لیکن افسوس اسے دیکھنے کے لیے کوئی انسان زندہ نہیں ہوگا پچیس سال بعد ہماری سڑکیں اور تمام راستے ہریالی تلے دب کر غائب ہو جائیں گے اور ہر طرف ہریالی کا غلبہ ہوگا اور ہوا کئی گناہ زیادہ ساف ہو جائے گی دبئی جیسے علاقے سہرائی ریت تلے دب جائیں گے ہر چیز جو ہم نے بنائی ہریالی تلے دب جائے گی تین سو سال بعد وقت کے اتنے تماشے کھانے کے بعد اب انسان کے بنائے عجوبوں کی باری آئے گی اور ایفل ٹاور گر جائے گا سانس فرسسکو کا مشروع گولڈن گیٹ پریج بھی زنگ الود ہو کر تباہ ہو جائے گا البتہ ہر وہ چیز جو لوہے یا کسی دھات سے بنائی گئی ہے زنگ کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی جن میں ہماری بڑی بڑی بیلڈنگز بھی شامل ہیں کیونکہ ان کی نگرانی کے لیے کوئی بھی صدیوں سے موجود نہیں دلدلی علاقے بحال ہو جائیں گے اور ہر طرف پرندے چہکتے ہوئے نظر آئیں گے انسان کے بغیر بحری زندگی بھی خوشگوار ہو جائے گی کیونکہ اس میں کوئی بھی کچھرہ پھینکنے والا نہیں ہوگا اس کے نتیجے میں بلیو ویل کی عبادی بھی کئی گناہ بڑھ جائے گی پانچ سو سال بعد پانچ سو سال بعد کسی بھی جدید شہر کا نام و نشان موجود نہیں رہے گا پانچ سو سال بعد پانچ سو سال بعد کسی بھی جدید شہر کا نام و نشان موجود نہیں رہے گا دس ہزار سال بعد زمین پر انسان کی موجودگی کی نشانی وہ پتھر کے مضبوط مجسمیں اور چیزیں رہ جائیں گی جو ہم نے بنائے جیسے کہ چائنہ وال بغیرہ پچاس ملین سال بعد ناظرین اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی پلاسٹکی بوتلیں اور شیشے کے ٹکڑے زمین پر موجود رہیں گے سو ملین سال بعد آخر یہ بوتلیں اور شیشے کے ٹکڑے بھی ختم ہو جائیں گے تین سو ملین سال بعد اب اس زمین پر کوئی نشانی باقی نہیں رہی جس سے پتا چلے کہ یہاں کوئی محلوب انسان نامی موجود تھی اب اگر اس وقت کوئی اور محلوب اس زمین پر اترتی ہے تو انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اس زمین پر کوئی اور محلوب بھی آباد تھی محلوب بھی آباد تھی تو ناظرین اس عجیب و غریب دنیا کے سفر میں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور سبسکرائب کر لیں